بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو ہم سب خیر و عافیت صحیح ہوں گے آج دوستو ہم اپنی سی پلس پلس اڈوانس لیکچر سیریز کے اندر ایک اور نیو فائنل پروجیکٹ جو ہے سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ سی پلس پلس کے فائنل ائر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی ہلپ فور رہے گا ٹھیک ہے اور اس پروجیکٹ کا جو نیم ہے وہ ہے پینٹ پروجیکٹ جو کہ اپنے جو پینٹس ہیں ڈیفرنٹ پینٹس ہیں وہ اون لین جو ہے وہ سیل ان پرچیز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے ہم نے پروجیکٹ تیار کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کومنٹ بوکس کے اندر یہ دو باتیں بتانی ہے نمبر ون کے اوپر یہ کہ آپ کو ہمارا ٹیچنگ سٹائل کیسا رکھتا ہے نمبر ٹو کے اوپر جب میں کوڈ کروں گا تو کوڈ کا اگر تو فاؤنٹ سائز آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ادھروائز آپ نے اس ویڈیو کے بعد مجھے بتانا ہے کومنٹ کے اندر ہے کہ آپ کو اگر فاؤنٹ سائی نظر نہیں آ رہا تاکہ ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر جو ہے اس کا فاؤنٹ سائز تھوڑا انکریز کر لے تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آ سکے تو میرے خیال سے ابھی بھی یہ فیلحال ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ نے مجھے بتا دینا کومنٹ بوکس کے اندر دوستو اس پروجیکٹ کے ہم ٹوٹل فائف پارٹ جو ہے وہ کریئٹ کریں گے آج پارٹ وان ہے اس کے بعد انشاءاللہ چار مزید پارٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہوں گے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آج کے پارٹ میں ہم نے کیا سیکھنا ہے پہلے میں آپ کو آج کے پارٹ کا کام بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اوورال اس پروجیکٹ میں ہم کیا کیا سیکھیں گے نمبر وان کے اوپر دوستو ہم ایک مین پینل کریئٹ کرنا سیکھیں گے جس کے اندر تین اپشنز ہوں گی نمبر وان پہ ایڈمن پینل نمبر ٹو پہ کسٹومر پینل اور نمبر تھری پہ ایکزیٹ سوفٹ ویر ایڈمن پینل کے اندر کیا کیا اپشنز ہوں گی نمبر وان کے اوپر ایڈ نیو پینٹ کے آپ کوئی بھی نیا پینٹ ایڈ کر سکتے ہیں نمبر ٹو سرچ پینٹ کے آپ کوئی بھی پینٹ سرچ کر سکتے ہیں اکارننگ ٹو پینٹ کوڈ نمبر تھری آپ کوئی بھی پینٹ اپڈیٹ کر سکتے ہیں نمبر فور پہ آپ کوئی بھی پینٹ ڈلیٹ کر سکتے ہیں نمبر فائف کے اوپر آپ کسی بھی آرڈر کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کمپنی کے اندر کتنے کسٹومر کے آرڈر جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں یعنی آرڈر لسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں نمبر سکس کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ریموو آرڈر کے جس کسٹومر کا آرڈر آپ نے کمپریٹ کر دی ہے اسے دے دی ہے اس کی ساری چیزیں اس کے بعد آپ اس آرڈر کو جو ہے اپنی آرڈر لسٹ سے ریموو بھی کر دیں گے اسی طرح دوستو کسٹومر پینل آجاتا ہے کسٹومر پینل میں تین اپشنز ہوں گی نمبر فان کے اوپر ڈسپلی پینٹس کے کوئی بھی کسٹومر جو ہے وہ آپ کی کمپنی کی جتنے بھی پینٹس کی لسٹ ہے وہ چیک کر سکتا ہے کہ کون کون سے پینٹس اس کمپنی کے اندر آویلیبل ہے نمبر دو کے اوپر دوستو وہ اپنی آرڈر بکنگ کروا سکتا ہے کہ فار ایزمپل اسے کوئی پینٹ خریدنا ہے یا کوئی پینٹ اسے پسند آگیا تو وہ اپنے پینٹ کو آرڈر بک کروا سکتا ہے آپ کی کمپنی کے اندر نمبر تھری کے اوپر وہ یہ چیک کر سکتا ہے کہ کیا اس کا جو آرڈر تھا وہ کیا سکسیسفول ہی جو ہے وہ بک ہو چکا ہے کہ نہیں تو وہ اپنے آرڈر کو ہر تھوڑے دن بعد یہاں جب بھی وہ چاہے وہ چیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے جب تک اس کا آرڈر کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا تب تک اس آپشن کے اندر میسیج اس کو آتا رہے گا کہ یہ آرڈر اون پینڈنگ سٹیٹ یہ تمہارا آرڈر ابھی بلحفیل حال پینڈنگ سٹیٹ پر پڑا ہوئے ٹھیک ہے جس جب اس سے پتا چلے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میرا آرڈر بک بھی ہو چکا ہے اور میرا آرڈر بھی پینڈنگ پہ ابھی پورا نہیں ہوا جس دن پورا ہو جگہ ہے اس دن اس آپشن کے اندر اس کو میسیج آ رہے گا کہارجسکسسفوری کمپلیٹند کے لئے کلی اوکر ہم آج کے پارٹ کو دیکھتے ہیں وہ کیا سی ککنا مان کے اوپر ہم میرے من پینل کے اندر ایڈمن پینل کسٹومر پینل اور اگزٹ کی اپشن کریٹ کرنی ہے نمبرfox کے اوپر ہم پینل کے اندر ہم نیو ایڈ نیو پینٹ کیا پینٹ کو کورٹ کرنا ہے اور سرچ پینٹ کیا کوٹ کرنا ہے تو یہ دو جو فنکشنز ہیں ایڈ نیو پینٹ اور سرچ پینٹ ایڈمن پینل کے اندر یہ آج کے پارٹ وان کے اندر ہم کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پروجیکٹ کو تو سب سے پہلے اس سے پہلے میں نے آپ کو سی پلس پس کی کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ڈیٹیل دے چکا ہوں اس کی پوری پلیلیسٹ ہے جو آپ واج کار سکتے ہیں اگر آپ کو بیسک نہیں آتی تو ہے اس کے علاوہ اڈوانس کے در میں بہت سے پروجیکٹ آپ تک بنا چکا ہوں تو آپ انہیں بھی ایک دفعہ ضرور چک آٹ کر دیجئے ان کا تمام کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پارٹ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ ادر میری پلیلسٹ بھی ہیں ایش ڈی ایمل سی ایس اس آپ اگر ویب ڈیویلپمنٹ سیکھنے چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی ہائی لیول پروگرامنگ سیکھنے چاہتے ہیں جیسے جاوا سکریپ پی ای ایچ پی تو اس کی ان کے لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پارٹ میں آویلیبل ہے سٹریم ٹھیک ہے نمبر ڈو کے اوپر ہیش انکلووڈ کونیو ڈاٹ ایج کنسول انپوٹ اوٹ پٹ کے لیے اس کے بعد ہیش انکلوڈ ایف سٹریم یعنی آپ کی فائل ہینڈلنگ کے لیے جو آپ نے دیٹا پرمنٹ نوٹ پیٹ کی فائل میں سیف کرنا اس کے لیے ہم ہیڈر فائل لکھتے ہیں ایف سٹریم اس کے بعد جناب ملا آئے گا اس کے بعد مین کا فنکشن آئے گا یہ مین کے فنکشن کی باڈی اور مین کے فنکشن سے اوپر ہم ایک کلاس ڈیفائن کریں گے جس میں ہم نے اپنے پروجیکٹ کے یہ جتنے بھی فنکشنز ہیں اس میں کریئٹ کریں گے یعنی ہم اوبجیکٹ اورینڈڈ پروگرامنگ پر کام کریں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کلاس منا لیتے ہیں کلاس کا نام لکھ لیتے ہیں پینٹ کیونکہ یہ پینٹ کا پروگریٹ ہے تو کلاس کا نام لکھ لیا یہاں پہ کلاس کی باڈی اور لاش پہ سیمی کارلن جو کلاس کو ٹرمینٹ کرے گا اب یہاں پہ مین کی باڈی کے اندر مجھے اس پینٹ نام کی کلاس کو اکسس کرنے تو اس کے لیے مجھے کلاس کا اوپجیکٹ کریئیٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ پہلے کلاس کا نام پینٹ اور اس کا اوپجیکٹ پی نام سے اب جب بھی میں نے مین کی بارڈی کے اندر کلاس کے کسی بھی فنکشن کو کال کرنا ہوگا تو میں اوبجیکٹ کے ساتھ کال کروں گا ٹھیک ہے اوکے اب پینٹ کلاس کے اندر مجھے کیا کہ چاہیے سب سے پہلے مجھے جناب پرائیوٹ اکسیس سپیسیفائرز کے اندر کچھ ویریابل چاہیے اچھا یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ پینٹ کے اندر چار ہماری ویلیز ہوں گے نمبر ون کے اوپر پینٹ کا کوڈ کیا ہے نمبر 2 کے اوپر پینٹ کا نیم کیا ہے نمبر 3 کے اوپر اس پینٹ کی پرائیس کیا ہے نمبر 4 کے اوپر جناب اس پینٹ کی کتنی کونٹی اس وقت ہماری کمپنی کے اندر آویلیبل ہے تو یہ چار چیزیں آپ ایڈ نیو پینٹ کے اندر بتائیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ویریابل لوکلی ڈیفائن ویریابل بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے پینٹ کا کوڈ تو اس کی ڈیٹ اپ سٹرنگ ہو گئے کیونکہ پینٹ کے کوڈ میں لازمی تو نہیں صرف نمبرک ویلیوں میں وہاں پہ کریکٹر بھی ہو سکتا تو یہاں پہ میں نے پینٹ کا کوڈ رکھنے کے لئے یہاں پہ کوڈ نام سے ویریابل بنا لیا دن کاما دن اس کے نیم رکھنے کے لئے یہ نیم نام سے ویریابل دن اسی طرح اور کیا ہے اس کا کہ اس کی کتنی کونٹی ویریابل ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم رکھیں گے فلوٹ میں تو یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں فلوٹ کے ساتھ اس کی پرائس چونکہ دیکھیں پوائنٹ میں بھی ہو سکتی ہے لازمی تو نہیں وان ہنڈڈی ہو میں بھی ایسے ہو سکتا ہے وان ہنڈڈ پوائنٹ نائنٹی نائن ٹھیک ہے تو اس طرح تو اس کے لئے ہم فلوٹ اور پی آر آئی پی آر آئی سی ای پرائس نام سے ویریابل بنا لکھ لیا اور یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں جنا دوسرا ویریابل کونسا ième اندازز کن نینے ٹھیک ہے تو تو şu ROI تھی کیں تیetty ڈیفائن کا ہے کوانٹیٹیہ نے اسے BAR سے منوز بنا لیا اب کوانٹیی مے آپ کو بتا ہے انٹی جر میں ہی ہوتی ہے لیکن فلوٹ میں ہمیں ایڈوانس فلوٹ میں بھی رکھ لے تو کائی بات نہیں ٹھیک ہے انٹیجر ویریبیmund valor کو فلوٹ میں ہم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن فلوٹیład کو انٹیجر میں نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتا ہے یہاں بھی ہم مجھے جو فنکشن ہیں ان کو ہر جگہ اکسیس کرنا ہے تو اس کے لئے میں پبلک اکسیس سپیسیفائر یوز کروں گا پبلک یہاں تا کلیر اوکی اب پبلک اندر سب سے پہلے مجھے یہ بنانا ہے مین پینل تو اس کے لئے میں وائٹ ریٹرن ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ سوری پینل نام سے بنا لیتا ہوں فنکشن ٹھیک ہے اس کے بعد وائٹ ایک ایڈمن کا پینل ہوگا تو اس کے لئے ایڈمن فنکشن اس کے بعد وائٹ ایک اوٹ پاس کسٹومر کا فنکشن ہوگا جس میں کسٹومر کا پینل ہوگا کسٹومر یہاں تک بلکل کلیر اوکی تو یہ بھی فیلحالی تنا کام کر کے چھوڑیتے ہیں اب نیکسٹ باگی کام ہم کرتے ہیں اب جو فنکشنز ہیں انہیں میں نے اس کلاس کی بارڈی سے باہر ایکسیس کرنا ہے اس کے لئے میں کلاس کی بارڈی سے باہی رہا ہے آپ کو پتہ فنکشن کلاس کی بارڈی سے باہی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ریٹرین ڈائٹر بتاتے ہیں then اس کے بعد اپنی کلاس کا نام بتاتے ہیں then آگے ریزولیشن اپریٹر اور then فنکشن کا نام تو میرے فنکشن کا نام ہے پینل ٹھیک ہے تو پینل فنکشن کو کال کی پینل فنکشن کو دیفائن کر دیا اب اس پینل فنکشن کے اندر کیا کیا ہوگا نمبر وان کے اوپر یہاں پہ آئے گا یہاں پہ کیا آئے گا سب سے پہلے کنٹرول پینل کنٹرول کنٹرول پینل آپشن آئے گی اس کے بعد سی اوٹ یہاں پہ نمبر وان کے اوپر ایڈمن پینل سی اوٹ نمبر ٹو پہ کسٹومر پینل تو آپ نے پروجیکٹ کو لاس تک سیکھنا تھا کہ آپ کو اچھے سے ہر چیز کی سمجھ آسکے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا کہ کسی جگہ سے بھی اگر آپ نے سکپ کیا تو آپ کو پھر اچھے سے سمجھ نہیں آئی چیزوں کی نمبر تھری پہ کیا تھا اگزیٹ کہ آپ سافر کو اگزیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سی اوٹ اینٹر یور چوائس کہ ہم یوزر سے پوچھنا ہے کہ اس نے کون سی چوائس اینٹر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم چوائس ویریبل میں سی این کے ساتھ یوزر کی چوائس لے لیں گے سی ایچ او آئی سی ای چوائس اوکے تو چوائس کے لئے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے سسٹم کو کلیر سکرین کر دیتے ہیں تاکہ جب بھی یہ فنکشن کال ہو تو سب سے پہلے پریویس سکرین کلیر ہو جائے اوکے یہ کام کر دیا کرنے کے بعد یہاں پہ انٹیجر ڈیر ٹائپ کے ساتھ چوائس نے چوائس نام سے ویریبل بنا لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کے بعد ہم سویچ سٹیٹمنٹ لگائیں گے اس وی آئی ٹی سی ای ای سویچ اور سویچ کو ہم چوائس والا ویریبل پاس کار دیں گے اس کے بعد یہاں پہ کیس بنائیں گے کتنے وان ٹو تھری تھری کیسی وان کیس کے اندر جیسی وہ وان جو ہے پریس کرے گا تو اس کا مطلب ہم نے کون سے فنکشن کو کال کرنا ہے ایڈمن والے فنکشن کو تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے کہا جی جو ہمارا ایڈمن والے فنکشن ہے اس کو کال کر دو ایڈمن فنکشن کو کال کر دو اور جیسی بھی کال ہو اس کے بعد بریک کر دو میرے سسٹم کو ٹھیک ہے اس کے بعد کیس ٹو اور جیسی کیس ٹو کال ہو اس کا مطلب ہم نے کسٹومر والے فنکشن کو کال کرنا ہے تو کسٹومر کسٹومر والے فنکشن کو کال کر دیا اب یہاں پہ کسٹومر ہم نے فنکشن بنایا ہوگا ہے یہ دیکھیں کسٹومر کے سپرنگ یہاں پہ رونگا ہے میں نے بھی کہا یہ ٹھیک چلا کیوں نہیں ہے کسٹومر اب ٹھیک ہوگا کسٹومر اوکے اب دیکھنا یہاں پہ ساتھ آئے گا لینک یہ دیکھیں آگے نا نیچے اس کا مطلب بتا کہ آپ کا سکسٹسولی یہ فنکشن ریڈی ہے مین بنا ہوگا ہے آپ کی کلاس کے اندر ٹھیک ہے جب وہ وائٹ آپ کے پاس اپشن آئے اس کا مطلب آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ کوئی گھڑ بھڑ ہے یہاں پہ کوئی ایرر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیس تھری کیس تھری میں کیا ہے ایکزیٹ کہ ہم نے یہ سافٹر کو ایکزیٹ کرنا ہے تو ایکزیٹ کے لئے ہم نے ہمارے پاس بلٹ ان فنکشن ہے ایکزیٹ کے نام سے اور اس میں ٹائم بتاتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ایکزیٹ ہو تو میں نے کہا زیرو ٹائم میں یعنی زیرو میلی سینگنڈ کے اندر یہاں پہ ٹائم میلی سینگنڈ میں ہوتا ہے اس کے بعد ڈیفالٹ کے اس آپ کو بتائی ایک ہوتا ہے جس میں اگر دی یوزر کو ان ویلیڈ ویلیو دے تو ہم ایک میسید ڈسپلی کرواتے ہیں کیا بلا ان ویلیڈ ویلیو پلیز پی ایل ای پی ایل ای ای ایس ای پلیز ٹرائے اگین ٹھیک ہے یہ میسید آگیا یہ میسید آنے کے بعد آپ کیا کریں دوبارہ سی واپس اس کنٹرول پینل پر واپی چلا جائے ٹھیک ہے تو واپی جانے کے لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے گو ٹو کی کمانڈ ہیوز کریں گے لیکن گو ٹو سے پہلے میں یہاں پہ گیٹ سی ایچ لگا کے اپنی کمانڈ کا ویٹ کروں گا اور دن اس کے بعد گو ٹو پی پہ واپی چلا جاؤں گا اب پی ایس ای لیبل اس لیبل کو اپٹیکل یہاں پہ ڈیفائن کریں گے تو کہاں پہ آپ نے واپس جانا ہے وہاں پہ جا کے پی لیبل کو ڈیفائن کریں گے تو میں یہاں پہ سیسٹم کلیر سکرین سے پہلے لگا ہوں گا لیبل کو تاکہ جیسی وہ اوپر دوبارہ آئے تو پہلے پریویس سکرین کلیر کرے دن اس کے بعد کنٹرول پینل دوبارہ سے شو کروائے اور لیبل کے آگے ہم کالن لگاتے ہیں اوکے تو یہاں تک ہمارا کنٹرول پینل جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو کال کرنے کے لیے ہم یہاں میں مین کے فنکشن میں آتے ہیں اور کلاس کا اوبجیکٹ کے ہے پی ڈاٹ اس کے اندر میں نے کہا یہ کمیلا پینل ہے فنکشن ہے پینل پینل نام سے اس کو کال کر دو یہاں تک بلکل کلیر اوکے اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے یہاں پہ آنا ہے اور وائٹ کلاس کا نام پینٹ اس کے اندر میں نے کہا یہ ایک ایڈمن فنکشن ہے اس کو کال کرو سوری اسے ڈیفائن کر دو کال نہیں ڈیفائن اسی طرح یہاں پہ ایک نیچے ایک اور فنکشن ہے وائٹ پینٹ کلاس کے اندر کسٹومر نام سے ایک فنکشن ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہے اوکے تو یہ دونوں میں نے مین جو میری ایڈمن والا فنکشن اور کسٹومر والا جو مین فنکشن تھا اسے دیفائن کر دیئے یہاں پہ اوکے اب پہلے ہم ایڈمن پہ کام کرتے ہیں کیونکہ کسٹومر پہ ابھی ہمیں کام نہیں کرنا ابھی ہمیں صرف ایڈمن پہ کام کرنا ہے تو ایڈمن کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایڈمن والا یہاں پہ بنا لیتے ہیں چیزیں ایڈمن کے لیے چیزیں بنانے کے لیے یہاں پہ آپ آئیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اسی کنٹرول پینل کو کاپی کر لیں تاکہ ہمیں لکھنے میں ذرا آسانی ہو جائے یہاں سے دیکھیں کوپی کیا کنٹرول سی کے ساتھ اتنا چیز اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں اوکے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کوڈ دوبارہ سے لکھنا نہیں پڑے گا اوکے یہاں کام ہو گیا اب ایڈمن کے اندر سب سے پہلے جیسی وہ آئے سب سے پہلے سسٹم سی ایل ایس کلیر سکرین کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈمن پینل ایڈمن پینل ایڈمن پینل کے اندر سب سے پہلے یہ آپشن کیا تھی کہ وہ کیا کر سکتا ہے ایڈ نیو پینٹ ایڈ نیو پینٹ ایڈ نیو پینٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے سرچ پینٹ ٹھیک ہے سرچ پینٹ کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے تیسر نمبر پہ وہ اپنے پینٹ کو اپ ڈیٹ ڈیلیٹ چیک آرڈر ڈیمو آل رکھار سکتا ہے اپ ڈیٹ پینٹ کار سکتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اسی کو کپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی سے اپ ڈیمو آل رکھار اوکے اب نمبر ثری کے بعد نمبر فور اس پہ وہ کیا کر سکتا ہے ڈیلیٹ پینٹ کار سکتا ہے نمبر فائی پہ کیا کر سکتا ہے چیک آرڈرز کہ وہ اپنے آرڈر جو ہے وہ چیک کروا سکتا ہے چیک کار سکتا ہے چیک آرڈرز ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر سکس پہ وہ کیا کر سکتا ہے جو آرڈر کمپلیٹ ہو چکے اسے ریموو کر دے گا ری ایم او وی ای دیموو آرڈر اس کے بعد نمبر سیون پہ کیا اگر اس نے کنٹرول پینل پہ واپس جانا ہے اس کنٹرول پینل پہ واپس جانا ہے تو اس کے لیے بیک کی بھی ایک اپشن ہو نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہم بار بار سے ریپیٹی نہ کریں گے یہاں پہ ایک اپشن ہوگی بیک کی تاکہ اگر وہ بیک جانا جاتا ہے تو اس کی بیک اپشن ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آئے اور یہاں پہ سیون کے ساتھ کیا کیا سیون آپشن کے اپر گو بیک اگر وہ گو بیک کرن جاتا ہے ٹھیک ہے گو بیک اب یہاں سے اس سے اس سے ہم نے چوائس پوچھیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور انٹ سی ایچ او آئی سی چوائس ویریابل کے اندر ہم نے چوائس پوچھ لی ٹھیک ہے اب وہ جو بھی چوائس کرے گا اس کو یہاں پہ ہم ڈیکلیئر کر لیتے ہیں ہم دیکھیں سب سے پہلے کیس نمبر وان کے اندر کیا ہوگا کہ جیسے کیس ون انٹر ہوگا تو اس کیا کرنا جاتا ہے وہ ایڈ نیو پینٹ کرنا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ہم فنکشن نہیں ڈیفائن کرتے ہیں پہلے سارے کیس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بھی اور اس جگہ پہ تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہم نے پینٹ پہ واپس آنا ہے تو اس کے لیے ہم پینٹ پہ جیسے وہ سیون پرس کرے گا یہ دیکھیں سیون والے کیس کے اندر کیا ہوگا پینٹ پہ واپس چلا جائے گا پینٹ پہ واپس چلا جائے گا ٹھیک ہے اوکے وہ پینٹ پہ واپس آجے گا دن ہوگئی یہاں تک اوکے یہاں تک کلیئر بلکل اوکے جب ایڈمین کال ہوگا تو ایڈمین کے بعد بریک چاہے نہ بھی اب لگائیں کہ اب جیسے ہی وہ کال ہوگا تو کال ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی چیز کرنی پڑے گو ٹو یہاں پہ گیٹ سی ایچ یعنی جیسی ایک فنکشن کمپلیٹ ہو ایڈمین والا تو یہاں پہ گیٹ سی اچ کرے اور گو ٹو پی پہ چلا جائے گو ٹو پی تاں کے وہ واپس تب تک نہیں جا سکتا جب تک وہ یہاں سے خود کوئی چیز پرس ہی گو ٹو پگئے اپشن پرس دے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اپس نہیں جانا چاہتے یہ یعنی کلیئر اوکے ٹھیک ہو گیا یہ یعنی کال ہمارا کام کلیئر اپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک پینل ہو گیا اس کے بعد کے اس ٹو کے بعد کے ساتھ ری کے ساتھ ری کے اندر بریک اس کے بعد میرا کیس فور کیس فور کے اندر بھی بریک کیس فائف کیس فائف میں بھی بریک پھر کیس سکس ہوگا اور کیس سکس کے اندر بھی بریک آجے گا یہاں تک بالکل امید کرتا ہوں کلیر آپ ہوگا آپ کو یہ میں نے سیون کیس میں آ لی ہے اوکے اپنے سیٹ پر اپنے اسی کرنا ہے یہ جو میر جو ٹمپلیٹ ہے یہ نیر سیٹ پر بھی ایڈ کر دیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ آئیں اور کسٹومر سیٹ پہ بھی یہ ٹمپلیٹ آئیڈ کر دیں سیم ایس کوپی اور یہاں پہ پیسٹ اچھا جی یہاں پہ جی پیسٹ کیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ کونسا پینل ہے یہ کسٹومر پینل ہے یعنی میں پہلے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مین کام ہے کسٹومر اور ایڈمن والا اس کے پہلے تمپلیٹ ہم تیار کر دیں اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں نمبر وان پر دسپلی پینٹس آرڈر بوکنگ اور چیک بوک چیک آرڈر ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں دسپلی دسپلی پینٹس نمبر ٹو پر وہ کیا کر سکتا ہے آرڈر بوکنگ آرڈر بوکنگ کروہ سکتا ہے اور نمبر تھری پر چیک آرڈر کہ وہ اپنا آرڈر چیک کر سکتا ہے اس کے بعد ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اتنے ریموو کر دیجئے والے فنکشن اوکے اب تھری کے بعد کیا ہے کیس فور جس کے اندر وہ گو بیک کرے گا ٹھیک ہے اوکے یہاں تکلیر اچھا وان کے اندر ٹھیک ہے ٹو بھی تھری ٹھیک ہے تھری بھی فور ہمارے پاس ٹوٹل کتنے کیس ہیں فور تو یہاں پر فور تک بلکل ٹھیک ہے فور کے بعد ہم کیس فائی سے کیس سیون تک سارا ریموو کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ریموو کر دیا اور کیس فور میں جیسی وہ آئے تو اس کا مطلب ہے اس نے گو بیک واپی جانے پینل پہ تو اس کے لیے ہم نے پینل فنکشن کو کال کیا ٹھیک ہے پینل فنکشن کو کال کر دیا یہاں تک بلکل کلیر یہ بھی آپ کا ہو گیا ٹمپلیٹ تیار کسٹومر سائیڈ والا بھی ٹمپلیٹ بالکل آپ کا رہ دی ہے اوکے اب جو آج کا ہمارا کام تھا وہ 50% فینش ہوگا کہ ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہمارا کنٹرول پینل جو تھا وہ بھی کریئٹ کر دیا ٹھیک ہے کنٹرول پینل کے اندر جتنی اپشنز تھی وہ ساری ہم نے سکسیسفولی کریئٹ کر دی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے ایڈمن سائیڈ کا ٹمپلیٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی کر دیا اور کسٹومر سائیڈ کا جو ٹمپلیٹ ہے اس کی ساری اپشنز بھی بلکل ریڈی کر دیا اب نیکسٹ ہمارا ورک کیا تھا نیکسٹ ہمارا ورک تھا کہ ہم نے ایڈمن سائیڈ کے اوپر جو پہلا اپشن ہے کہ ایڈ نیو پینٹ یہ اس کا فنکشن ایڈ کرنا ہے اس کی کوڈنگ کرنی ہے اور نمبر ڈو پہ سرچ پینٹ کی کوڈنگ کرنی ہے چلیں ساب سے پہلے ایڈ نیو پینٹ کی کوڈنگ کرتے ہیں ایک ہم نے انسٹ اگر تی آئے گا انسٹ رام سے کھنکشن میں آ لیا اب اس فنکشن کو ہم بھی کھل کریں گے ایڈمن کے اندر لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو چک کرنا کہ ہمارے جو ٹی ٹمپلیٹس ہیں وہ بلکل ریڈی ہوں ہم نے جو کئی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کمپائل & رن کریں آپ اوکے یہ بلکل ریڈی ہیں تیار ہو گئے اوقت یہ دیکھیں بلکل ٹھیک واپ wichtige ہے اگر اپ ون پرس کریں گے یہ دیکھیں ایڈمن پینل پہ جا رہا ہے اگر پھین پڑہ ٹھیک ہو گیا واپس سے سیون آپ پرس کریں تو دیکھیں یہ کنٹرول پینل پ 밑ی جا گیا ہے اگر techn poke tires دوسرہ پر آپ دیکھو ٹی پھینئے اس کے لئے code آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 있어 آپ پرس کروں پروں تیار پک کیا یہ مطور کرو اکی اس کے لئے یہ تک یہ گرار ایک okay, اب ہم نے وہ insert цвет numbers تھا وہ پہنید کرنا ہے انہوں نے admin template پہ یہ ہماری ہوگی admin templateed کا ہونم آتیا ہے آ drivers اقل کارا کے سام کتاب تم جاتا کرتے ہیں یہ انجات کے ساتھ ہیں اب ساس ب estado بالCTWR Word یہاں پہ ہمیں گزئے تو کل مشکل سب سے نیچے ویدų اور فنکشن کا نام کیا ہے انزیڈ جیسی میں انزیڈ فنکشن کے اندر آیا ساب سے پہلے سسٹم کلیر سکرین سسٹم سی ایل ایس اوکے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ایڈ نیو پینٹ ہم نے اوپر ہیڈنگ دی ہیڈنگ دینے کے بعد یہاں پہ سی ای اوٹ اور یہاں پہ آپ اسے سب سے پہلے چار چیزیں لینے کیا کیا سب سے پہلے پینٹ کا کوٹ پینٹ کوٹ ٹھیک ہے پینٹ کا کوٹ کس میں سیو کروانا ہے کوٹ والے ویریابل آپ کو جاند ہوگا ہم نے اوپر چار ویریابل بنائی ہو ہیں اپنے پینٹ کے چاروں ویلیوز کو اقساس کرنے کے لیے چار ویریابل بنائی ہو ہیں کوٹ نیم پرائیس اور کوانٹری کے نام سے ٹھیک ہے ان کو آپ یہاں پہ اقساس کریں دیکھیں کوٹ میں کوٹ چلا گیا اس کے بعد سی اوٹ اس کے بعد پینٹ نیم نیم سی ان اور نیم والے ویریابل میں اوکے اس کے بعد سی اوٹ پھر ہم نے پوچھنا ہے پرائیس پی آر آئی سی ای پرائیس پرائیس کے لیے سی ان اور پی آر آئی سی ای پرائیس والے ویریابل کو اقساس کر دیا دین فور نمبر پر ویریابل اس کی ناوں نے چچتا ہے اب یہ وقت جا کرنا ہے 请 ریکاریو حال ہیں جوسی آرayan فائل میں کوئی حمل کر رہاggak ہے فائل کو اپن کرنے کے لئے کہ آپ کو کہا کریں سے ٹھ Lösوا یا لازمیں nous فائل کو Cohort حل کو�ی ریٹے کے لئے فائل کو کرنے کے لئے heraus کوائی بھی پر اس کا فائل کی نام کچھ بھی رگھ سکتے ہیں میں نے فائل نام سے بنا لیا جب بھی اس فائل کو رائٹین ریٹ کرنے کے لئے اپن کرنا ہے کہ جب بھی کسی کام کے لئے اپن کرنا ہے تو آپ اس ویری ایبل کی help سے اُقسیس کریں گے یعنی آپ اس ویری ایبل کا نام لیں گے تو ایٹمائلی کو فائل ایکسیس ہو جائے گی تو اصل میں یہ ویری ایبل ہی کام آتا ہے ہمیں فائل کو ایکسیس کرتے ہوئے جس طرح آپ کسی variable ک regions省声 ایسا جو آپ کے ساتھ پاس مجی halten ضرور ہیں جب آپ کو ساتھ کیوائل ایسا جب آپ نے اپنے فائل کنا کے ساتھ قا続نا ہے تو آپ کو مجی بنایا ہے جس طرح کس oleی Adjust equilib X تو آپ بکناتا ہے اب کس لئے آپ کو عطا ساتھ اکسس عمر کیASE جب اینکھ ساقدر تو نے ویسک کے سازے اکساسے کے سابس میں کی وڈ کرنا ہی تو اکسائس کیا اور میں نے کہا مجھے کیا کرنا اگر آپ نے یایٹ کرنا تو پہلے پہلے کانا سب سے پہلے پہلے اسٹیپ میں آپ نے کہا کرنا اپنے فائل پہلے اپن کرنا اوپن اپن اپن اب یہاں پہ آپ فائل کو اپن جب کریں گے تو آپ نے یہاں پہ تین چیزیں بتاعة ہوتی ہیں نمبر وان پہ فائل کی لوکیشن کے فائل کہاں پہ آپ نے اوپن کرنی ہے نمبر ٹو پہ فائل کا نیم کیا ہے نمبر تھری پہ فائل کی اکسٹینشن لوکیشن جو ہے وہ آپشنل ہے آپ بتائیں یا نام بتائیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں یہاں بھی لوکیشن نہیں بتاؤں گا میں میں ڈریکٹ نام بتاؤں گا تو میں یہاں بھی نام رکھتا ہوں پینٹ آگے اکسٹینشن بتانے کے لئے آپ کو بتائیں ہم لگاتے ہیں ڈاٹ اور آگے اکسٹینشن گیا ہے ٹی ایکسٹی ٹیکسٹ یعنی نوڈ پیٹ کی فائل کے لئے ٹیکسٹ فارمیٹ ہوتا ہے آگے کامل گانے آپ نے ڈبل کوٹ سے باہر آئی او ایس کس موڈ کے لئے ایپ موڈ کے لئے آئی او ایس اور آوٹ موڈ آوٹ موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائل کو میں نے ریٹ کرنے کے لئے اوپن کیا اگر ریٹ کرنے کے لئے اوپن کیا ہوتا تو یہاں پہ آئی او ایس این نانا تھا ٹھیک ہے اوکے اب فائل اوپن ہوگی اوپن ہونے کے بعد آپ نے کہا کہنا یہ جتنا بھی ڈیٹا لیا یہ فائل میں بجوانا ہے تو فائل میں بجوانے کے لئے فائل کا ویڈیبل لیا اور بجوانے کے لئے ہم یہ سی اوٹ والے سمبل یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سپیس دی دن اس کے بعد مجھے سب سے پہلے کیا بجوانا ہے اندر اس کا کوڈ یہاں پہ میں نے کوڈ کی بجوانا ہے دن پھر سپیس اور اس کا پینٹ کا نام پھر ایک سپیس اور پھر پینٹ کی پرائس کہ اس کی کیا پرائس ہے پی آر آئی سی ای پرائس پھر ایک سپیس اور آپ پیس کی پینٹ کی کوانٹیٹی بتا نہیں ہے کہ اس کی کتنی کوانٹیٹی ہے کوانٹیٹی کوانٹیٹی ٹھیک ہے دن جیسی آپ کے سارے ویریابلز کی ویلیو فائل میں چلی جائے دن لاسٹ پہ اینڈ لائن یا بیک سلیش ان کے ساتھ نیو لائن کرنا ہوتا ہے اگر دفعہ لازمی تو میں یہاں پہ بیک سلیش ان کے ساتھ نیو لائن میں چلا گیا کیونکہ جو نیکسٹ ریکارڈ ہوگا اگر آپ نیو لائن نہیں کریں گے اس سے نقصانی ہوگا کہ نیکسٹم جب نیا ریکارڈ اندر جائے گا اسی لائن میں سارے کی سارے ریکارڈ انٹر ہوتے جائیں گے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جیسا یہ ایک ریکارڈ انٹر ہو اس کے بعد دوسرا ریکارڈ نیکسٹ لائن میں جائے اس کے لیے آپ جیسا ایک ریکارڈ کمپلیٹ ہو لاسٹ پہ انڈ لائن یا نیو لائن کا ایک دفعہ استعمال کر دیا کریں یعنی بیک سلیش ان اکے تو یہ جیسی ریکارڈ کمپلیٹ ہوگا لائن لاسٹ پہ فائل کو کلوز کر دیا فائل.clo.se ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈیٹا فائل میں جا چکا ہے اوکے اب یہاں پہ ایک چیز میس آپ نے کی ہے وہ اصلا میں میس نے کی اصلا میں یہ کہ یہاں پہ آپ نے اتھینٹیکیشن کرنی ہے سب سے پہلے فائل میں ڈیٹا بجو آنے سے پہلے ایک اتھینٹیکیشن اتھینٹیکیشن کیا اتھینٹیکیشن یہ کہ جب آپ فائل میں ڈیٹا بجو آ رہے ہیں نیا تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ جو پینٹ کا کوڈ ہے وہ اسے یونیکلی اڈنٹیفائی جس طرح سٹورنٹ کا رول نمبر جو ہے یونیکلی اڈنٹیفائی ہوتا ہے کہ کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس طرح دوسرے جو پینٹ کا کوڈ ہے وہ یونیکلی اڈنٹیفائی ہونا چاہیے تو فاری زمبل اگر میں یہاں پہ یہ چیک نہیں کروں گا کہ جو میں نے پینٹ کا نیا پینٹ کا ریکارڈ اندر بجو آ رہا ہوں جس نیو پینٹ کا کیا اس کا جو کوڈ میں نے دیا ابھی ابھی کیا وہ آل اڈی کسی پہلے سے موجود پینٹ کے کوڈ کے ساتھ میچ تو نہیں کر رہا اگر تو وہ میچ کر رہا تو پھر یہاں پہ پرابلم کریئٹ ہوگی اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ ویریفائی کرنا پڑے گا کہ جو ابھی میں نے نیو پینٹ کا کوڈ لیا کیا وہ پہلے سے اس پینٹ کی فائل کے اندر پڑا تو نہیں ہوا وہ والا کوڈ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ چیک کریں گے فائل کو سب سے پہلے جیسے ہم نے یہاں ریکارڈ لیں تو سب سے پہلے ہم فائل کو اوپن کریں گے ریڈ مور کے لئے تانکہ فائل پہلے ریڈ کریں کہ فائل میں آل اڈی کوئی پینٹ تو نہیں پڑا ہوا جس کا کوڈ میرے اس نیو پینٹ کے کوڈ کے ساتھ میچ کر رہا ہو اس کے لئے فائل ڈاٹ اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اس کا نیم کیا جی پینٹ ڈاٹ اس کی ایکسٹینشن ٹیکسٹ کاما آئی او ایس کس مور کے لئے ریڈ مور کے لئے تو ریڈ کے لئے ہم ان لگاتے ہیں آئی او ایس ان اب دوستو جیسے میں نے فائل کو اوپن کیا ریڈ مور کے لئے تو سب سے پہلے یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں تو فائل اگزسٹ کر سکتی ہے یہاں فائل اگزسٹ نہیں کرے گی کیونکہ دیکھیں جب فرسٹ ہم آپ سارٹ فرر اوپن کریں گے تو ظاہری بات ہے ابھی تو آپ نے کوئی پینٹ ایڈ کی یہ نہیں ہے وہاں پہ تو یہ فائل اگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی تو یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ فائل یہاں تو اگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اس کے لئے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں اف اور اف کے اندر ہم اپنی فائل کا یہ ویریبل پاس کرتے ہیں کہ چیک کرو کیا یہ ویریبل میری سسٹم کے اندر کیا اگزسٹ کرتا ہے فائل اور اس سے پہلے اگر تو یہ اگزسٹ کرتا ہے تو پھر تو ڈ premiere اگری اگزسٹ نہیں کرتا تو اس کے لئے دوستو ہم یہاں پہ فائل کے ویریبل کے نام سے پہلے نارڈ کا آپک لیٹر لگاتے ہیں نارڈ کا آپک لیٹر کا کرتا ہے یہ چیک کرتا ہے کہ کیا آپ فائل اپن nächςٹ نہیں کر رہی اگر تو نہیں کر رہی پھر یہ اف کے اندر آجے گا اور کہے گا فائل اوپننگ ایر کہ ابھی فائل اگزیسٹ نہیں کر رہی تو اگر نہیں کر رہی تو سیمپل ہی اس کے اندر آئے ہم کے چاہتے ہیں کہ جب فائل اگزیسٹ نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے یہ جو ہم نے ریکارڈ لیا یہ فیلحال بلکل نیو ریکارڈ ہے پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ابھی فائل جب اگزیسٹ نہیں کر رہی تو پہلے سے کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے لہذا آپ بے فکر ہوگے نیو ریکارڈ جو انٹر کر دیں تو اس کے لئے دیکھیں میں نے یہاں پہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اگر فائل اگزیسٹ نہیں کر رہی تو سیمپل یہاں پہ میں آیا اور میں نے فائل کو اوپن کیا اس میں ڈیٹا بھی جوایا اور بعد میں فائل کو کلوز کر دیا لیکن اگر ایف نہیں چلتا اس کا مطلب ہے فائل اگزیسٹ کر رہی ہے اور اگر کر رہی ہے تو پھر ایلس میں آئے پھر وہ ایلس میں آئے اور ون بائی ون فائل میں جتنا بھی ڈیٹا وہ سارا ون بائی ون لے کے آئے اور اسے ہیں کہ میری اس نیو پینٹ کے کوڈ کے ساتھ میچ کریں گے کالیو نیو جو میرا کوڈ ہے ہے پینٹ کا کیا یہ والا کوڈ فائل میں جوال ہے جیتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس میں سے کسی کوڈ کے کوڈ کی ساتھ میچ تو نہیں کر رہا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے فائل میں سے ڈیٹا ون بائی ون لے کریں گے تو فائل میں سے ڈیٹا لانے کے لئے یہ فائل کا ویریابل اور جتنی ویعی ہوئے اپنے سیکنس کے ساتھ اندر بجھوائی ہوتی ہیں آپ کی problem generate ہو گئی تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے کیا جی کوٹ تو فائل میں سے data get کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہ all ready جو ہے یہ ہم نے variable use کر دی ہوں گے لہذا جو ایک دفعہ variable آپ نے use کیوں گے ان کو آپ دبالا یہاں پہ use آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ دبالا اس read کرنے کے لیے بھی وہی variable استعمال کریں گے تو پھر تو وہ value گائب ہو جائے گی جو اب یہ ابھی آپ نے data اندر پوٹ کروایا اس کے اوپر فائل میں سے زیوبند سے یہاں پہ میں زیابیع ت женщش L bridLE رد کریں گے جی zugید Paten یہاں پہ میں کیا لے کرتا ہوں jy پی کے اندر پرائز کیوں ہو کے اندر کمانٹی ٹھیک ہے یہ آئی آنے کے بعد اب میں یہاں پہ وائل لوب لگاؤں گا جو کہ تب تک چلے گی جب تک فائل میں سے ڈیٹا اینڈ نہیں ہو جائے گا تو یہاں پہ فائل کا ویڈیابل پہلے فیکٹوریل کا سائن آگے فائل کا ویڈیابل تو میرے فائل کا ویڈیابل ہے فائل ڈاٹ آگے بیلٹ ان فنکشن ای او ایف جو یہ چیک کرتا ہے کیا یہاں پہ جس فائل کی یہ بات کر رہا کیا یہ ای او ایف اینڈ او فائل تو نہیں ہوگی اگر تو ای 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 ایف یعنی اینڈ او فائل ہو گئی ہے تو دینی یہ لوب چلنا باندھ ہو جائے گی ٹھیک ہے اوکے اور جب یہ فرسٹ ٹم ریکارڈ فائل میں سے لے گیا ہے اس ریکارڈ کے کوڈ کو مجھے اپنے نیو پینڈ کے کوڈ کے ساتھ میچ کرنے تو اس کے لیے ایف کیا جو فائل میں سے اندر سے کوڈ آیا ہے جو سی ویریبل میں سے ہے کیا وہ ایک والٹ کوئی کس کے میرے نیو پینڈ کے کوڈ کے تو وہ کس میں سے کوڈ والے ویریبل میں تو میں یہاں پہ چیک کروالیا کوڈ کے ساتھ کیا میچ تو نہیں کر رہا اگر تو میچ کر رہا تو پھر سیمپل یہاں پہ میں آؤں گا ایف کی کنیشن کے اندر اور یہاں پہ نیو ریکارڈ اندر پٹ نہیں کروں گا بلکہ کیا کروں گا گو ٹو کے ساتھ دوبارہ سے اسے واپس جو دیٹا سینڈ کرو لیکن اس سے پہلے میں کیا کروں گا ایک کام کروں گا کہ فائل ڈاٹ کلوز فائل کو کلوز کر دے جیسی فائل کو کلوز کر دے جیسی فائل کو دیا اس کے بعد گو ٹو پی پہ پہ چلا جائے کیونکہ مجھے نیو ریکارڈ اب لےنا یہ ریکارڈ میچی نہیں کر رہا تو یہاں بھی میں آگیا پی پہ واپس تس جگہ پہ 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 واپس اور پی پہ واپس آنے سے پہلے گوٹو کرنے سے پہلے مجھے یہاں بھی ایک میسیج بھی دینا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میسیج کو ڈسپلی کرنے کے لیے سی آؤٹ یہاں بھی میں کیا کروں گا پینٹ کوڈ اس آل ریڈی آل ریڈی اگزیسٹ اگزیسٹ ٹھیک ہے یہ پینٹ کوڈ آل ریڈی اگزیسٹ کر رہا ہے میسیج کے بعد میں گیٹسیج کے ساتھ اپنی کمانڈ کا ویٹ کروں گا اور گوٹو پی کے ساتھ اوپر واپی چل جاؤں گا یہاں تک بلکل کلیر اوکے لیکن اگر یہ ایف نہیں چلتا اگر یہ ایف نہیں چلتا اس کا مطلب ہے کوڈ میچ نہیں کیا تو اس کے لیے یہاں پہ میں ایک ویریبر بنا لوں گا کہ اگر یہ ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں یہاں پہ ہمیں ویریبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ایف چلے گا تو ایٹومیٹک وہ گوٹو کے ساتھ اوپر چلے گا ادروائز وہ نہیں جائے گا تو اس کا مطلب ہم سمجھ جائیں گے کہ سمپل کہ یہاں پہ وہ میچ نہیں کیا اور اب ایک دفعہ ریکارڈ تو آ گیا اب نیکسٹ لائن کا ریکارڈ لانے کے لیے دوبارہ سے اس لائن آف کورڈ کو مجھے ربائی لوپ کے اندر لکھنا پڑے گا جو کہ نیکسٹ ریکارڈ لے کے آئے گی یہ لائن نے کیا کرے گا یہ تو ایک ریکارڈ لے کے آئے گی تو لازمید ہے اندر صرف ایک ریکارڈ ہے اندر ملٹیپل ریکارڈ ہے ان کو لانے کے لیے دوبارہ سے یہ لوب دوبارہ چلے گی تو اندر سے لائن ریکارڈ ایک اور لے کے آئے گی اس طرح یہ لوب چلتی جائے گی جتنے دفعہ چلے گی تو اندر سے نیو ریکارڈ آئے گا ٹھیک ہے لائن پہ جا کے فائل ڈاٹ سی ایل او ایس ای کلوز اتنا کلیر کام اوکے اب جیسے فائل کلوز ہوئی ہے تو جب اگر فائل یہاں تک برکل اگر کام میرا کلیر اس کا مطلب ہے وہ جو کورڈ میں نے ابھی بھی نیو دیا وہ میرے پریویس کسی بھی کورڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتا اگر وہ نہیں کرتا تو سیمپل میں یہاں پہ جو نیو ریکارڈ ہے وہ ایلس کے اندر بھی جوا دوں گا اندر تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ ہم نے آل ریڈی یہ کورڈ لکھا ہوا ہے اس کو کپی کیا اور یہاں پہ ایلس میں پیسٹ کر دیا تو یہ آپ کوڈ کمپلیٹ یہ انزیڈ والا کوڈ بلکل کمپلیٹ ہے ریڈی ہے اوکے اوکے اب ہم سرچ والا کوڈ کرتے ہیں سرچ والا کوڈ کرنے کے لیے آپ سرچ والے فنکشن کو کال کریں سوری یہ دیکھیں یہ ہم نے فرسٹ کام کال دیا ایڈ نیو پینٹ والا اب سرچ پینٹ والا کرنا ہے سرچ پینٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ آئیں اوکے سرچ کا فنکشن یہاں پہ ڈیفائن کریں ڈیکلیئر کریں تو سرچ پینٹ والا کوڈ کرنے کے لیے سرچ پینٹ والا کوڈ کرنے کے لیے سرچ سرچ ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ آپ ایڈمن پینل کے اندر آگے جیسی کوئی بندہ ٹو پرس کرے گا تو سرچ کرے گا وہ پینٹ کو تو اس کے لیے ہم سرچ فنکشن کو یہاں پہ کیا کریں گے کال کریں گے اور اس کے بعد نیچے جا کے اسے ڈیفائن بھی کریں گے تو یہاں پہ ہم آگے اور یہاں پہ آگے وائد ریٹرن ڈائی ٹائپ پینٹ میں نے فنکشن کا نام سوری کلاس کا نام فنکشن کا نام کیا سرچ یہاں پہ سبس پلے سسٹم کلیر سکرین سسٹم سیسٹم سی ایل ایس اس کے بعد سبس پلے ہیڈنگ سرچ پینٹ ٹھیک ہے اب جو سنے پینٹ سرچ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بتا کارڈنگ ٹو پینٹ کوڈ ہم اسے پینٹ کا کوڈ پوچھیں گے جس پینٹ کو سرچ کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں بے سی اوٹ دیں گے اور اسے پوچھیں گے پینٹ کوڈ سی این کے اندر سی ویریبل کے میں بنا لیتا ہوں جس میں ہم اسے کوڈ پوچھیں گے یہاں بے میں سٹرنگ ڈیٹائیو کے ساتھ سی نام سے ک ویریبل بنا لیا اوکے اور یہاں بے ک ویریبل بنا لیتا ہوں فونڈ نام سے فونڈ جو یہ چیک کرے گا کہ کیا ہمیں جو پینٹ سرچ کرنا تھا کیا وہ فونڈ ہوا کہ نہیں ہوا میں سرچ ہوا کہ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ یہاں بے فائل کو اکساس کرنے کے لیے ف سے ٹرین نام سے کیورڈ اور آگے فائل کا ویریبل فائل نام سے ٹھیک ہے اوکے اب یہ جو ہم نے کوڈ لیا ہے پینٹ کا کوڈ لیا سرچ کرنے کے لیے اس کو فائل میں سے جا کے سرچ کرنے سرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے فائل کو اوپن کروں گا فائل دارٹ اوپن کس موڈ کے لیے ریڈ موڈ کے لیے تو پینٹ فائل کا نام ڈارٹ اس کی ایکسین ٹیکسٹ کاما آئی آئی او ایس ان مور کے لیے جیسے ان مور کے لیے اوپن کیا سب سے پلے یہ ویریفئی کرنا ہے کیا یہ جو فائل میں اوپن کیا ریڈ مور کے لیے کیا یہ اگزیسٹ کرتی ہے میری سسٹم کے اندر تو اس کے لیے اف فیکٹوریل فائل کا ویریابل اگر تو وہ اگزیسٹ نہیں کرتی اگر فائل اگزیسٹ نہیں کرتی تو سیمپل کہاں چلا جائے وہ واپس چلا جائے کہاں واپس جائے جناب وہ واپس جائے آپ کے ایڈمن پینل پہ تو اس کے لیے ہم ایڈمن والی فنکشن کو کال کر دیں گے کہ اگر فائل اوپن نہیں ہوئی اس کا مضبط سیمپل ہمیں پھر جب فائل ہی اوپن نہیں ہوئی یا ایڈمن فائل اگزیسٹ نہیں کرتی تو پھر ہمیں سرچ کرنا ہے کچھ بھی سرچ نہیں کرنا پھر ہم نے سیمپل دبارہ سے ایڈمن پینل کو کال کر دیا کہ وہ ایڈمن پینل پہ واپس چلا جائے ٹھیک ہے یعنی اس جگہ بھی واپس جائے گا ایڈمن پینل پہ ٹھیک ہے اوکے لیکن اگر ایلس لیکن ادھر وائز ایلس اگر فائل مل جاتی ہے تو پھر ایلس میں آئے اور فائل میں سے ڈیٹا لے کے آئے تو فائل میں سے ڈیٹا کیا لے کے آئے فائل فائل میں سے ڈیٹا لانے کے لیے کوڈ پھر فائل کا نیم پینٹ کا نیم پھر اس کی کیا بھی بھی تھی ہم نے پرائز پھر اس کی کوانٹیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد وائل لوپ لگائیں گے یہاں پہ فیکٹوریل ایف آئی ایل ای فائل ڈاٹ ای او ایف انڈو فائل اور اس لائن کو دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کریں گے تاکہ وائل لوپ میں ہم دوبارہ سے ریکارڈ لے کے آسکیں اوکے جیسی فرسٹ ریکارڈ آئے تاکہ وائل لوپ میں ہم دوبارہ سے ریکارڈ کو نہ سب سے پہلے سسٹم کلیر سکر لیتے ہیں سسٹم کلیر سکر لیتے ہیں تاکہ کہ پریویس سکر لیر ہو جائے اور اس کے بعد ہیڈنگ سرچ پینٹ اور بعد میں پینٹ کی تمام ریکارڈ سب سے پہلے پینٹ کا کوڈ کوڈ کس میں سیو ہے؟ کوڈ والے ویریابل میں اب اسی طرح باقی بھی اس چیز ہے اس کے بعد پینٹ کا نیم ہے وہ کس میں سیو ہے؟ نیم والے ویریابل میں جو ابھی بھی فائل سے آیا ہے اس کے بعد پینٹ کی پرائس ہے پی آر آئی سی ای پرائس ہے وہ کس میں سیو ہے؟ پینٹ فائل کے پرائس والے ویریابل میں پی آر آئی سی ای پرائس اس کے بعد کیا لیک ہے؟ پینٹ فائل کو کوانٹیٹی کوانٹیٹی وہ کس میں سیو ہے؟ کوانٹیٹی والے ویریابل میں ٹھیک ہے اتنا کلیر یہ ہوگا ہمارا ریکارڈ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا اب؟ یہاں پہ جو فائل ویریابل میں بنائے تھا جس کی ویلیو ہونے بائٹ فائل زیرو رکھی ہوئی ہے جیسے ہمیں ریکارڈ مل جائے گا تو ہم اس کی ویلیو کو پلس کر دیں گے ف او پینٹ کوڈ نوٹ فاؤنٹ کان نوٹ فاؤنٹ کانٹ فاؤنٹ ٹھیک ہے ایتھنا کام کر دیا اوکے تو یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا کام یہ بھی کمپلیٹ اوکے جیسی وہ میسی ڈسپلی کر گیا اس کے بعد دوبارہ سے واپس یہاں پہ آجے گا ایڈمین پینل پہ ٹھیک ہے اور گیٹ سیچ کے ساتھ ہماری کمانڈ کا ویٹ کرے گا دوبارہ سے جیسے ہم کوئی کمانڈ دیں گے وہ فاؤن سے ایڈمین پینل کو دوبارہ سے رپیٹ کر دے گا اوکے تو یہ تنا کام ہم نے کار دیا اب ہم اس کو کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ہمارا کوئی ایرر تو نہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک ایرر آرہا ایرر کیا ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں ایرر کیا کہہ رہا ہے ایرر نو میچ فار اپریٹر اکول ٹو اکول ٹو اچھا جی ایرر ون ایٹی فائف کے اپریٹر رہا ہے ایٹی فائف پہ ایرر رہا ہے فائل ڈار کلوز ایف او ایو اینڈ ڈی فاؤنڈ اکول ٹو اکول ٹو اکول ٹو ازیرو کے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا بلکل ٹھیک تھا یہاں تھا اکی سوری اوہوہوہوہو یہ دیکھیں آپ نے کیا کی ہے یہاں پہ وہاں پہ ہماری چیزیں گلت ہیں گلت اس لیے ہیں یہاں پہ سیمیکلن دیکھیں آپ کو فاؤنڈ ازا فاؤنڈ ازا انٹیجر ویلیو یہاں پہ انٹ انٹ آنا تھا ٹھیک ہے کیونکہ سٹرنگ ہم نے یہاں پہ یہاں پہ سٹرنگ رکھی رہی ہے یہ ہمارا ایرر تھا دوبارہ سے کمپائل انڈ رن کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ چال جائے گا تو اگر ویڈیو چھے لگی ہو آج کی تو ہمارے آج کے پارٹ وان کو زور ایک دفعہ لائک کیجئے سبسکرائب زور کر دیجئے چینل کو تاکہ نیکسٹ پارٹ جب بھی اپلوڈ ہونڈ کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکتے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ایڈمل پینل پہ جاتا ہوں انٹریٹ کرتا ہوں نیکسٹ کو ایک کرتا ہوں پہنچٹ پر ایکھا پیٹ سانٹ پینڈ کا نیم آپ نے ہیں آپ نے ہیں سب سے پینڈ کرتا ہوں پیٹ سانٹ روktion لیکن سب سے پہنٹ کم فال سے پہنچٹ پر پوچر اس نے ثمانت کرتا ہوں اب نیکسٹ جو ویڈیو میں ہم نے نیکسٹ کے کام کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ پینٹ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کام بھی کرنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ذرا سیمن کے ساتھ میں آیا یہ دیکھیں جیسے کسٹومر آئے تو کسٹومر 2 پرس کرے تو کسٹومر والے پینل پر چلا جائے ٹھیک ہے لیکن جب وہ کسٹومر 1 پرس کر کے ایڈمن پر جانے کوشش کرے تو ایڈمن پر نہ جا سکے یعنی ایڈمن پر پرائیویسی لگانی چاہیے ہمیں تو ہمیشہ ایڈمن پر کیا ہوگا ایڈمن پر لاغن ہوگا کہ پاسپورٹ اور ای میل آپ دیں گے دن ہی آپ ایڈمن پر جا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایڈمن کے اوپر جو ہے نا وہ پرائیویسی ایڈ کریں گے نمبر 2 پر ہم کیا کریں گے اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ والے پینٹ کے فنکشن کی کوڈنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کام ہم نیکسٹ بار ٹو کے اندر کریں گے تھانکی سو مچ ٹیل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ